بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ ہمارا 23 درس ہے مشکات شریف سے حدیث کی کتاب جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے مشکات المسابیخ اس میں سے آج ہمارا 23 درس ہے الحمدللہ ان جابر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے جابر بن عبداللہ ہیں اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے آپ انساری ہیں اور سلمی ہیں بہت بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں حتیٰ کہ ایک مشہور و معروف حدیث ہے جس میں حضور علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو وہ سوال کرنے والے یہی حضر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی مشہور و معروف ہے ان کی حدیث آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ وسلم کے ساتھ اٹھارہ غزوات میں شرکت فرمائی اٹھارہ غزوات آخری عمر میں آپ نے مصر اور شام میں قیام فرمایا چورتر ہجری میں چورانویں سال کی عمر میں آپ کا ویسال مدینہ تل منورہ میں ہی ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ مدینہ تل منورہ میں سب سے آخری صحابی جو ہیں وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے سبحانہ بڑے جلیل القدر صاحبی ہیں حدیث نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا دو چیزیں واجب کر دیتی ہیں دو چیزیں واجب کر دیتی ہیں کسی شخص نے حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ وہ دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں اور کیا واجب کر دیتی ہیں آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا من مات یشعک باللہ شیئر دخل النار جو شخص اس حال میں مر گئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھراتا تھا وہ جہنم میں جائے گا اللہ اللہ شرک سے مراد کفر ہے شرک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا سمجھے کسی اور کو اپنا معبود سمجھے کسی اور کو اللہ جیسا سمجھے یہ شرک ہے اور اللہ کی نبی کو نہ مانے اللہ کو مان رہا ہے کفر ہے اللہ کو ہی نہیں مان رہا شرک نہیں کفر ہے تو کفر بہت سی قسم کا ہوتا ہے شرک اس میں سے ایک قسم ہے لیکن اس حدیث مبارکہ میں جو شرک کا ذکر ہوا اس سے مراد کفر ہے کوئی بھی شخص کفر کی حالت میں مرا تو وہ جہنم میں جائے گا آل سنت کے ہاں کوئی بھی عمل نہ جنت واجب کرتا ہے نہ جہنم واجب کرتا ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ کوئی کافر مرے گا تو وہ پکا جہنمی ہے اللہ کی حکم سے ماز کفر کرنے سے کوئی جہنمی نہیں ہو سکتا لیکن یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے وہ جہنمی ہے ماز کوئی نیک عمل کرنے سے ایمان لانے سے جنتی نہیں ہو سکتا لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ جنتی ہے اس لیے ایمان لانے والا جنتی ہے یعنی آل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ ہر حال میں ہر بات کو اللہ کی طرف پھیر کر رہ کے جاتے ہیں خود سے کوئی دیکھیں نا کفر بھی کہتے ہیں نہیں خود خود جہنم میں لے جانے والا نہیں اللہ کی حکم سے لے کے جانے والا ہے اللہ کا حکم ایسا ہے کہ کفر جہنم میں لے جائے گا اسی طرح دوسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا نا دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں اس میں سے ایک بتایا ہے کہ جو اس حال میں مرا شرک کرتا ہوگا دخل النار یعنی شرک جہنم کو واجب کر دیتا ہے شرک ایسی چیز ہے کفر ایسی چیز ہے جو جہنم واجب کر دیتی ہے وَمَمَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنَ اور جو اس حال میں مرا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھراتا تھا دخل الجنت وہ جنت میں داخل ہوگا سبحان اللہ مازی مان لانے سے وہ بھی داخل نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے ہی داخل ہوگا اللہ کے حکم سے ہی داخل ہوگا سبحان اللہ اگلی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ تھوڑی سی لمبی ہے حدیث کو کوشش کروں گا بس مختصر سے انداز سے بیان کر دوں حدیث کافی لمبی ہے اور واقعہ بڑا خوبصورت سے ہے سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹے ہوئے تھے کیا سوانہ منظر ہوگا بیچ میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے آس پاس صحابہ ہیں اللہ اللہ بس یہ اس پروردگار کی مرضی ہے جس کو جب چاہے پیدا فرمائے ورنہ حسرت اور افسوس تو ہوتا ہے ایک آنکا کے زمانے میں ہوتے ہو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا سبحان اللہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیری خاطر میں مر گیا ہوتا تو فرماتے ہیں مضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے مانا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فی نفر ہمارے پاس ہمارے ساتھ عظمت تمام صحابہ سے الگ ہے اس لئے ان کا نام بھی الگ سے ذکر فرمایا سبحان اللہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم کو شیخین کہتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں شیخین ان دو ہستیوں کو کہتے ہیں اور محدثین میں بھی شیخین کی اسطلاح استعمال ہوتی ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کو کہتے ہیں اور فقہہ میں بھی شیخین کی اسطلاح استعمال ہوتی ہے وہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم اور حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو شیخین کہتے ہیں سبحان اللہ اور علم منطق میں بھی شیخین کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے ابن سینہ اور فرابی کے لئے انہیں علم منطق کی شیخین کہتے ہیں بارال یہ شیخین کا لفظ جو ہے نا یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے جہاں کئی صحابہ کی ذکر میں شیخین کا لفظ استعمال ہو کہ شیخین نے ایسا کیا شیخین کے ساتھ یوں ہوا شیخین نے یوں فرمایا علماء اکرام ایسے لکھتے ہیں صحابہ میں اگر ذکر ہو تو مراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہم اور حضرت عمر فاروق ہوتے ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین اظہر انا حضور علیہ الصلاة والسلام اچانک ہمارے برمیان سے تشریف لے گئے اٹھ گئے گئیں فابتہ علینا واپسی میں تاخیر کر دی بہت دیر ہوگی ہم در گئے کہ ہماری غیرازری میں آقا علیہ الصلاة والسلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے ہم سب گبرائے تو کھڑے ہو گئے آقا علیہ الصلاة والسلام کو ڈھوننے کے لئے تو سب سے پہلے جس کو گبرات ہوئی نا وہ میں تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے گبرات ہوئی کہ آقا علیہ الصلاة والسلام اتنی دیر ہوگی گئے ہوئے واپس نہیں آئے فخرشت ابتغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ الصلاة والسلام کو ڈھوننے کے لئے نکل کڑا ہوا حتیٰ اتئی تو حائطن لیل انسار لی بنی نجار حتیٰ کہ انسار بنی نجار کا ایک باغ تھا میں اس باغ کے پاس آیا فدرت بہی حل عجد لہو بابن میں اس باغ کے آس پاس گھومنے لگا کہ دیکھوں کوئی اندر جانے کا راستہ دروازہ ہے یا نہیں حائط عربی میں ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے آس پاس بارڈ لگی ہوئی ہو تو وہ باغ ایسا تھا جس کے آس پاس بارڈ لگی ہوئی تھی تو کہتے ہیں میں نے دروازہ ڈھونڈا فلم عجد مجھے اندر جانے کا کوئی راستہ نہ ملا دروازہ نہ ملا فَإِذَا رَبِيُنْ اچانت میں نے ایک چھوٹی سی نالی دیکھی پانی کی نالی جو باغ میں جا رہی تھی يَدْخُلُوا فِي جَوْفِ حَائِتِنْ باغ میں جا رہی تھی مِنْ بِهْرِ خَارِجَةِنْ باغ کے بار ایک کونہ تھا اس کونہ میں سے ایک نالی جو ہے باغ میں جا رہی تھی مطلب یہ ہے کہ کونہ سے پانی نکال کے نالی میں ڈالا جاتا ہے وہاں سے پانی باغ میں جاتا ہے وَرْرَبِيُ الْجَدْوَلْ اور وہ جو نالی تھی نا بڑی تنگ تھی چھوٹی سی تھی فَخْتَفَزْتُو كَمَا يَخْتَفِسُ السَّالَبْ حضرت ابو عریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تو میں ایسے سکڑ گیا جیسے لومڑی سکڑ کے کئی داخل ہوتی ہے میں بھی ویسے سکڑ گیا فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ تو میں اس نالی سے گزرتا ہوا حقی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا سبحان اللہ 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 بزرگان اندین نے لکھا ہے کہ دروازہ تو تھا اس باغ کا ابو حریرہ کو نظر کیوں نہیں آیا دروازہ تو تھا خدا حقی علی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دروازے سے ہی اندر گئے لیکن ابو حریرہ کو نظر نہیں آیا فرماتے ہیں ابو حریرہ عشق میں بیتاب تھے انہیں جلدازی میں دروازہ نظر نہیں آیا نالی نظر آئی تو وہیں سے گز گئے سبحان اللہ عشقی بیتابیاں اپنی ہوتی آپ خود بھی دیکھیں بس اوقات انسان بچین ہوتا ہے حالت استرار میں ہوتا ہے جلدازی میں ہوتا ہے چیز سامنے پڑی ہوتی ہے ادھر ادھر دونڈ رہا ہوتا ہے مل نہیں رہی ہوتی بچینی کا علم ہوتا ہے نا تو یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی آقا کو نہ پایا اس نہ پانے کی وجہ سے بیچینی تھی اس بیچینی کی وجہ سے دروازہ نظر ہی نہیں آیا تو نالی کے ذریعے گھس کے اندر گئے فقالا ابو حریرہ تھا حضور علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فہم اے ابو حریرہ تم آئے ہو فقلت نعم یا رسول اللہ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ یہاں علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام اس وقت عالم استقرار میں تھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں میں ہوتھے اس لئے ابو حریرہ سے پوچھا کہ کیا تم ابو حریرہ ہوں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں گم ہونا انبیاء کی عشان ہے پھر انبیاء کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی اولیاء کو یہ مقام عطا فرماتا ہے حالت استغراق سبحان اللہ استغراق کی عالم میں پھر جو بھی چلا جائے اس کو دنیا کی خبر نہیں ہوتی لیکن آقا علیہ السلام کی شان ہی جدہ ہے جی سبحان اللہ اس مقام پر پہنچ کر بھی آقا علیہ السلام دنیا میں کام کاج دنیا والوں سے مصروف رہے اللہ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے جی ورنہ اس عالب میں پہنچنے کے بعد بندہ تو اپنے ہوش ہواس ہی کھو بیٹھتا ہے یہ آقا علیہ السلام کو رب نے وہ قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی جس طاقت میں اللہ کی وحی کو برداشت کیا سبحان اللہ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام عالم استغراق میں تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ابو حریرہ کیا تم آئے ہو قال اماشانو کا انہوں نے ارز کی جیئے ہیں یا رسول اللہ میں آیا ہوں قال اماشانو کا حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا ماج رہے کیوں آئے ہو قلت کنت بین اظہرنا فقنت تہبتا تہلین یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرماتے ہیں پھر اچانک آپ ہم سے درمیان سے اٹھے اور کہیں تشریف لے گئے واپسی میں تاخیر ہو گئی تو فخشینا ہم در گئے تھے انتختہ دوننا کے ہماری غیر آزری میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ففزینا تو ہم گبرا گئے تھے فقنتو اول من فازے افاتیتو حازل خائد تو جو جس کو گبراٹ ہوئی نا سب سے پہلے وہ میں تھا اس لیے میں دورتا ہوا یہاں اس بات تک پہنچ گیا فختفزتو کما یختفزو سالب تو میں لومڑی کی طرح گسٹ کر سکڑ کر اس نالی کے ذریعے اندر آیا اور دیگر افراد بھی یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں سب آپ کو تلاش کر رہے ہیں سبحان اللہ کیا صحابہ کے بیچینی تھی آقا علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے بھی غائب ہوئے تو صحابہ اکرام کی بیچینی بڑھ گئی یہ دنیاوی ظاہری اسباب کے لحاظ تھی چونکہ آقا علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نمج جانتے تھے کہ اللہ حفاظت فرمانے والا ہے لیکن ظاہری اسباب کو وہنے رذر رکھتے ہوئے صحابہ اٹھ کر آقا علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آقا علیہ السلام میں اپنے نالین مبارک مجھے عطا فرمائے اور وہ فرمایا اے ابو حریرہ ازد دینا علیہ ہاتھ اینے اے ابو حریرہ میرے یہ دونوں نالین مبارک لے جاؤ فملقیت منورائے حاز الحائت اور جو تمہیں اس باگ کے پیچھے باگ کے باہر ملے یشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ گوائی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مستقنا یقین کامل کے ساتھ مستقنا بہا قلب ہو دل کے یقین کے ساتھ یہ گوائی دیتا ہو فبشر ہو بجلنا تے اے ابو حریرہ اس کو جنت کی بشارت دے دینا سبحان اللہ یہ نالین لے کے جاؤ جو باگ سے باہر تمہیں ملے اس کو جنت کی بشارت دے دینا سبحان اللہ گوائی دیتا ہو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا دل سے گوائی دیتا ہو فکانا اول من لقیتو عمر کہتے ہیں میں باگ سے باہر نکلا تو سب سے پہلے جس سے ملاقات ہوئی وہ بڑے جلیل القبر صاحبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے سبحانہ سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی پھر ہوا کیا عجیب ماجرہ ہو گیا فقالا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما حاتان النعلان یا ابا حریرہ یہ نالین کس کی ہیں فقلت حاتان نعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعثہ نہیں بہا یہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک ہے آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نالین دے کر بھیجا ہے اور فرمایا ہے مل لقی تو یشحد واللہ الہ الا اللہ مستعقنم بہا قلب ہو اور فرمایا ہے کہ جو شخص تمہیں اللہ کی وعدنیت کی سچے دل کے ساتھ گوئی دیتا ہوا مل جائے تو اس کو کیا کرنا فبس شرطہو بالجنتیں اس سے جنت جنت کی بشارت دے دینا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی سبحان اللہ سب سے پہلے وہی ملے تھے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یقینِ قلب کے ساتھ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے میں نے ان کو جنت کی بشارت دے دی فَدْرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَيْنَ سَدْيَيَّ سَدْيَيَّ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے تھپڑ میرے سینے پہ مارا اللہ اللہ فَخَرَرْتُ لِيسْتِي میں پیٹھ کے بل گر گیا سبحانہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بہت ہی دبلے پتلے صحابی تھے جو ہر وقت مسجد نبوی میں رہتے تھے اصحابِ صفحہ میں سہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھپڑ مارا سینے میں وہ پشت کے بل گر گئے فَقَالَ اِرْجِيَا عَبَا حُرِیرَةِ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے اے ابو حریرہ واپس جاؤ اللہ اللہ فَرَجَاتُ الْا رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ سَلَّمَ میں حضور علیہ السلام کے پاس واپس پلٹا فَاجْ حَشْتِ بُقَان میں نے روٹے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پناہ لی وَرَاکِبَنِ عمرو اور میرے پیچھے پیچھے تیست حضرت عمر بھی آئے فَعِضَا ہوا عَلَىٰ اَسْرِ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اچانک وہ میرے پیچھے تھے اللہ اللہ اور میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر رونے لگ گیا اللہ فَقَالَ لِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ مَانَكَ يَا عَبَا حُرِيْرَةَ مجھول علیہ السلام میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا ابو حریرہ کیا ہوئے کیوں رو رہے قُلْتُ لَكِتُ عُمَرَ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِ بَعْسَنِي بِهِ بَعْسْتَنِي بِهِ یا رسول اللہ جس بات کی خبر دے کر آپ نے مجھے بیجا تھا مجھے حضرت عمر ملے میں نے وہی بات وہی بشارت ان کو سنائی فَدْرَبَ بَيْنَ سَدْهِيَا دَرْبَةً خَرَرْتُ لِيَسْتِي حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے میرے سینے میں ایسا تھپڑ مارا کہ میں پوچھ کے بل گر پڑا ادھے زور سے مارا یا رسول اللہ قَالَ عِرْجِ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ ابو حریرہ لوٹ جاؤ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر مَا خَمَلَكَ عَلَى مَا فَعِلْتَ حضرت عمر رضی اللہ تعالی سے مخاطب ہوئے فرمایا اے عمر تم نے ایسا کیوں کیا کس بات نے تمہیں ایسا کرنے پر عبارہ اللہ اللہ قَالَ یا رسول اللہ بِعَبِي انتا وَعُمِي حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں سبحان اللہ کوئی بیعدمی گستاخی نہیں ہے بس دل میں ایک خیال آیا ہے اس وجہ سے حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی کو واپس بیجا یا علماء کرام نے یہ بھی لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے تھپڑ اس وجہ سے مارا کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کو روکا کہ خبردار آگے کسی اور کو مت یہ بشارت دینا واپس چلو تو حضرت عبو حریرہ رضی اللہ تعالی واپس نہیں پلٹی انہوں نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو حضور نے بیجا میں تو بشارت دنے جاؤں گا تو تب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مار کے واپس کیا کہ نہیں واپس پلٹو چونکہ حدیث کا مطلب جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سمجھے وہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نہیں سمجھ سکے تھی آپ اندازہ لگائیں جی حضرت ابو حریرہ بھی صحابی ہیں حضرت عمر بھی صحابی ہیں ایک صحابی حدیث کو حقیقتاً سمجھے دوسرے نہ سمجھ سکے تو آج کل کے لوگوں کے کہنے ہی کیا ہیں صحابہ میں میں کوئی کوئی صحابی حقیقت تک پہنچتے تھے تو آج کل کے لوگ کے حدیث پر تھی اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں گے زیادہ گمراہ ہونے کی سبب گمراہ ہونے کا سبب اور وجہ یہی ہے ماز حدیث پڑی حدیث کو سمجھا نہیں سمجھ کیسے آئے اتنی جلدی سمجھ جو آ جاتی تو ہر کوئی مفتی عالم فاظل نہ بنا ہوا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پہلے تو آجزانہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں پہلے بارگاہ رسالت کرام نے یہاں بھی ذکر فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ابو حریرہ پر شک کرنے کیلئے نہیں کہا تھا بلکہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اگر کسی قاسد کو بیجدہ ہے تو قاسد کی بات جب اس بندے تک پہنچ جاتی ہے وہ بادشاہ کے دربار میں آزر یا رسول اللہ آپ نے نالین مبارک دے کر بیجا اور یہ فرمایا تھا کہ جو بھی کلمہ طیبہ یقین کامل کے ساتھ پڑھتے اس کو جنت کی بشارت دے دیں حضور علی صلی اللہ علیہ فرمایا ہاں میں نے بیجا تھا اور یہ کہا تھا یا رسول اللہ یہ بشارت نہ دیجئے چونکہ مجھے خوف آتا ہے کہ لوگ یہ بشارت سن کر سست پڑ جائیں اور عمل نہیں کریں گے یا رسول اللہ آپ انہیں بشارت نہ دیں بس چھوڑ دیں تاکہ عمل کرتے رہیں سبحان اللہ اس عدیس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوا اب وہ جیسے مرضی عمل کرتا پھر دنیا میں اس کی کوئی پوش رچ نہیں ہوگی وہ جنت پہ چلا جائے گا یہ مطلب ابو حریرہ نہیں سمجھے حضرت عمر سمجھے سبحان اللہ اسی لئے حضرت عمر نے واپس بیجا اور آقا علیہ صلی اللہ اسلام کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا آقا صلی اللہ نے مشورہ رد نہیں کیا فرمایا اے عمر ایسی بات ہے تو ٹھیک لوگوں کو چھوڑ دو سبحان اللہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا ٹھیک آگے بشارت نہ دو ادھر مسئلہ حتم کر دو سبحان اللہ بعض علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے بعض لوگوں نے تو جس کی عادت ہوتی ہے نا کیڑے نکالنا وہ مجبور ہوتے ہیں بچارے اپنی عادت کے انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایسے تھے کہ دین میں مخل ہوتے تھے مختلف قسم کی بات یہ ہر بار دین میں اپنی بات چلاتے تھے لوگ ان سے بڑا ڈرتے تھے کئی صحابہ ان سے تقیہ کرتے تھے اسی لئے حضرت علی نے بھی تقیہ کیا لوگ ہیں یہ حضرت عمر کا خوف تھا لوگوں میں دیکھیں یہاں بھی حضرت عمر نے حضور علی صلی اللہ کی حکم کی نافرمانی کی علماء نے فرمائے نہیں نافرمانی نہیں کی اگر نافرمانی ہوتی تو خود آقا علی صلی اللہ فرما دیتے عمر میں نے بھیجا تھا تم نے نافرمانی کر کے واپس کیوں بھیجا بلکہ حضرت عمر حدیث کی حقیقت کو سمجھے کہ ایمان والا تو ہے تو جنتی لیکن ایمان والے کو عمل بھی کرنا ضروری ہے اگر عام لوگوں تک یہ بات پہنچی تو وہ صرف حدیث پر بروسہ کر آمال چھوڑ دیں گے اب بندہ صرف یہ کہ جس نے کہا لا الہ اللہ یقین کامل کے ساتھ اب وہ جنت میں جائے گا مجھے نماز کی ضرورت نہیں مجھے روزے کی ضرورت کروں تو کوئی پروانی دکیتی کروں تو کوئی پروانی قتل کروں تو کوئی پروانی ایسا ہے ایسا نہیں ہے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بشارت میں میں ہوئے بات ہی نہیں سمجھے اور دوسری بات علماء اکرام نے یہ بھی بیان فرمائی کہ آقا علی صلی اللہ تعالیٰ سے صرف اتنا ہی فرمایا تھا کہ جو باگ کے بار تمہیں پہلا شخص ملے اس کو بشارت دینی ہے آقا علی صلی اللہ نے یہ تو نہیں فرما تھا کہ آگے سب کو جا کے بشارت دینی ہے اور آقا علی صلی اللہ علی علی صلی اللہ علی صلی اللہ نے اتنا ہی فرما جو باگ کے بار سب سے پہلے مل اس کو بشارت دینی ہے پتا چلا آقا علی صلی جانتے ہیں کہ جنتی کون ہے جنمی کون ہے اللہ اللہ سبحان آقا علی صلی اللہ علی جانتے ہیں وہ حدیث شریف میں ایک نہیں آتا کہ آقا علی صلی اللہ علی فجر کی نماز کے بعد ممبر پہ تشریف فرما ہوئی خطبہ فرمایا پھر زور کی نماز کے بعد فرمایا پھر اثر فرما دیا حتی کہ آقا علی صلی علی میں یہ بھی بیان فرمایا کہ فلان فلان جنتی جنت میں داخل ہوں گے فلان فلان جنتی داخل ہوگی سبحان اللہ جو آقا علی صلی اللہ علی اتنے حال عوال جانتے ہیں وہ اپنے سامنے موجود صحابہ کا حال نہ جانتے ہوں گے اللہ اللہ سبحان تو حضرت عمر رضی اللہ اللہ کو دراصل یہ بشارت تھی کہ تم جنتی ہو سبحان اللہ اور حضرت عبی عررہ رضی اللہ سمجھے کہ سب کو یہ بشارت دینی ہے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ کی حدیث پیچھے غالباً گزر گئی ہے اس میں بھی آقا علی صلی اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ جو بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت معاذ رضی اللہ نے کہ یا رسول اللہ یہ خوش خبری جا کے لوگوں کو سناؤ آقا علی صلی اللہ نے فرمایا نہیں ایسے تو لوگ آمال میں سس پڑھ جائیں گے یہ خود علی حق میں تھے حضور نے بشارت دے دی لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے توجہ دلائی تو آقا علی صلی اللہ نے توجہ فرما کہ حضرت ابو رہرہ کو روک دیا سبحان اللہ بارہ لیس حدیث سے اتنا پتا چلا کہ یقین کامل کے ساتھ جو بھی کلمہ پڑتا ہے اللہ کے فضل و قرم سے ہے وہ جنتی لیکن عمال سے چھٹکارہ اس کو بھی نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل چھوڑ دے اور کہے کہ سیدھا جنت میں جاؤں گا نہیں عمال کی تو قیامت کے دن پوش گچ ہونی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ایمان کے ساتھ ساتھ کما حق عمال بھی کرنے کی توفیق تا فرمائی